بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد رحمن الرحیم نیم سکنیز کیا مام درحیم ہر میدے کا اپنا ایک ہوتا ہے کچھ میدہ جو ہے وہ کم پانی لیتے اور کچھ زیادہ یہ دیکھیں جی بلکل ہمارا بیٹر جو ہے وہ سمودھ سا تیار ہوتکے اس میں کوئی گھٹلی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو اب اس کو ہم لوگ جو ہے کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے پھر اس کا نیکس جو پراسس ہے وہ شروع کرتے ہیں یعنی کہ فیلنگ کی تیاری کرتے ہیں تو چھیک چوری ہو یا سموسہ ہو اس کی فیلنگ جبنی اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے نکھر کے آئے گا تو اس لئے ہم نے اس کی فیلنگ تیار کریں گے چکن سے کیونکہ چکن کو چوری بنا رہے ہیں تو کیمانی میں لے رہی ہوں تو اس طرح میں نے چکن کو بوائل کر کے اس میں لیسن ندری کالا نمک او سوری کالی مرچے اور نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا تو اپنے کو میں نے ریشے دار یعنی کی شرٹ ڈر لیا ہے اس کی ساتھ تھی میں نے وائٹ ایک عدد پیاز لے لیا ہے اس کو بھی باریک جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے اس کے ساتھ مسالے بلکل کم ڈالوں گی کہ سپائسیز کا زیادہ ٹیسٹ نہ آئے جبکہ اصل جو چیز ہے چکن کا وہ ٹیسٹ آئے اس کے لئے میں نے باریک سمز مرچوں کو کرش کر لیا ہے کٹ چاپ کر لیا ہے آپ اس کو پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی زیرا اور سکا دھنیا ان دونوں کو جی میں نے راست کر کے باریک موٹا موٹا دردرہ پیس لیا ہے کالی مرچیں ایک ٹیبل سپون لیا ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون ہے اور سبز مرچیں جو ہے وہ ہائی سے تین ٹیبل سپون ہے اور گرم مسالہ میں نے لیا ہے یہ ہاف ٹی سپون لیا ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ ہی نمک لوں گی اور چکن پاورڈر لوں گی چکن پاورڈر آپ اس میں دھڑا میرچ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نہیں شامل کر رہی ہوں کیونکہ بچوں نے کھانا ہے تو زیادہ سپائسز نہیں میں ڈالوں گی اور میں چکن پاورڈر شوز کر رہی ہوں اس کی جگہ آپ چائنیز نمک بھی شامل کر سکتے ہیں پین میں نے لے لیے پین میرا تھوڑا سا خراب ہے تو پلیز آپ اس کو اگنورٹ ہی دیئے گا اور میں کٹی آرن اس میں ڈالوں گی 2 سے 3 ٹی بل سپون کوکنگ آئل اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی پیاز پیاز کو جو ہے وہ بہت زیادہ پکائیں گی نہیں نہیں گولڈر کریں گی ہلکا سا اس کو میں سوتے کروں گی پیاز میرا ہلکا سا سوتے ہوگی اس میں یہ میں شامل کروں گی چکن اس کے ساتھ ہی یہ سپائسیز میں شامل کروں گی سب سے کہلے سبس مرچیں شکا تھنیا اور زیرا سب بھی سپائسیز جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ سارے میں ڈال دوں گی اس میں میں پانی کی بجائے کیونکہ یہ سپائسیز اچھے سے مکس ہو جائیں تو اس میں پانی کی بجائے میں اس میں دور شامل کروں گی اس میں اس سٹیک پیمیٹ آگوں گی اس میں چکن پاورڈر اس میں نمک میں چاہے وہ شامل کروں گی بلکل چکن پاورڈر میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ٹیسٹ کر کے ہی نمک میں شامل کروں گی جو ڈہو تھی وہ زبردست یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو میں نے وہ بنایا تھا کھی میں اور بیکنگ سوٹا ڈال کے وہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ میں ہی جب تک میں فیلنگ تیار کرتی ہوں یہ بلکل ہی جم گیا ہے تو اس کو جیسے جیسے لگائیں گے کیونکہ دیسی گی ہے یہ خود بخود جو ہے وہ منٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں اس میں لائے رہا اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے جیسے آپ بنانا چاہئے ایسی ہو ایک اولی ایک جیسے جو وہ ہم بنا لیں گے موسیقی تو جی یہ ہم لوگوں نے سارے چھوٹی چھوٹی ٹوٹیں بیل لیے اور اس پہ آپ یہ بیٹر جو ہے وہ اپلائی کریں گے اچھے سے ساریوں پہ لگ جائے موسیقی اب اس کو اس سائٹ سے لیں گے ایسے رکھیں گے درمیان میں اور اس کو اس طریقے سے اچھے سے سائٹوں سے پریس کریں گے تاکہ جو کی ہے وہ باہر نہ نکلے اس کو اس سائٹ پہ پریس کریں گے اور اس کو اس کے اوپر اسی طریقے سے میں ساری جو ہے پیٹس کی شکل میں بنا کے رکھ دوں گے پھر دوبارہ ان ساروں ہم بیلیں گے پھر ان کو یہ کلیر پھٹ لگائیں گے موسیقی جی ان کو میں نے دو تین منٹ کے بجائے پانے سے سات منٹوں کے ہیں رکھے ہوئے اس طریقے سے لیں گے اور پھر اگین ان کو بیلیں گے موسیقی یہ دیکھیں جی اس طریقے سے بنا دیئے ان کو دو سے تین منٹ کے لیے میں ریسپ دیتی ہوں زیادہ ٹائم بھی آپ دے سکتے ہیں تو ایک میری بیٹھی نے رکھ لی ہے کہ میں خود جو ہے وہ اس پر ٹرائی کروں گی تو یہ پھر دوبارہ سے ہم یہ ون بے ون لے کے ان کا نیکس پراسس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ جی دوبارہ سے ان کو میں نے تیار کر لی ہے تو اب میں ان کو زیادہ دے رکھوں گی نہیں ون بے ون ان کی کچوریاں بنانا شروع کروں گی اگر آپ کے پاس ٹائم اور دو سے تین منٹ یا پانچ منٹ آپ اس کو دوبارہ اسی طرح رکھ سکتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ کچوری کی فیلنگ جو ہے وہ زبردست ریڈی ہوگی ہے اس سٹیج پہ آپ اگر سبز دھنیاں یا کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جی کچوری کو میں نے تھوڑا سا پھیلا لیے اس میں میں شامل کروں گی ٹو ٹیبل سپونج ہے وہ بھر بھر کے کچوری کا جو بنائی ہے فیلنگ اس کے کچوری کی فیلنگ چاہے وہ میں نے بھر بھر کے ڈالی ہے اگر کچوری بیٹ میں سے بلکل ہی خالی ہو اور فیلنگ نہ ہو تو اس کے کھانے کا مزا نہیں آتا ہے آپ اپنی چوائز کے مطابق کر سکتے ہیں اور اس کو اس سائٹ سے ملوں گی اور اس طریقے سے فول کروں گی اس سائٹ سے تھوڑا سا سٹرچ کریں گے اور اس کے اوپر اس طریقے سے اس کی پاکٹ بنائیں گے اور پھر اس بیٹر کو آپ ہاتھ سے اندر کر لیں اس سائٹ سے اسی طریقے سے ہم کھانچیں گے اور اس کے اوپر اسی طرح اس سائٹ سے لیں گے اور پھر اس اس کے اوپر اسی طرح ادھر سے اسی طرح ادھر سے اسی طرح ادھر سے یہ لینے کے بعد ان کو اچھا سا یہاں سے بند کریں گے اور پھر بلکل پیڑے کی طرح اس کو گول کر دیں گے تو جی یہ میری کچوریاں بن کے تیار ہو گئی ہے ون بے ون ہم ان کو ہلکا سا پریس کرتے جائیں گے ہاتھ سے پریس کر لیں یا بیل لیں ہلکا سا دونوں میں سے جیسے ہی آپ کو اسی لگیں اس طرح سے اس طرح سے ساری میں اسی طرح سے بیل ہوں گی اس وقت جو ہے فلیہ میں نے پھل ہائے کیے اور کچھ اوریاں جو ہے وہ ہم لوگ ون بے ون ڈاب دے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے جو ہے چاٹ آلی ہے یہ زیادہ نہیں ڈالی ہے اور ان کو میں ہلاوں گی نہیں جیسے ہی آئل گرم ہوتا چاہے گا اور یہ گولڈن ہوتی جائیں گے خود با خود اوپر آ جائیں گے تو پھر ان کو ہم ٹر کریں گے اور اس کی فلیم بلکل زیرو کر دیں گے اب اس کے ببلز جو ہیں وہ اچھے خاصے ہیں ان کے بلبلیں اردو میں اور انگلیش میں ببلز آنا شروع کیے ہیں تو اب فلیم اس کی میں بلکل لو کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے اندر سے پک جائے تو یہ دیکھنے پکنا شروع ہو کیے ہیں اور اوپر فلوٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ یہ دیکھیں کتنا سا بردستی سائٹ سے کلر آیا ہے اسی طرح میں ساری چوہے وہ ٹرن کر لوں گی اس کو میں نے دوبارہ چوہے وہ ٹرن کیے تھا کہ تھوڑا سا ڈارک کلر آج ہے ڈارک گولڈن ہو جائے لیکن پرکٹ ماشاءاللہ سے بہت زبردست ان کا کلر آیا ہے تو جی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے میری ریسپی اچھی لگے بتانے کا طریقہ اچھا لگے تو پلیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں فیملی فرنڈ میں شیئر کر دیں آپ کے وجہ سے میری بھی ہلپ ہو جائے گی موسیقی 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 تو جی الحمدللہ سوما الحمدللہ میری زبردست کچھ اوریاں بڑی بڑی کچھ اوریاں جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں جی اس کی کیسے اس کی پٹ اتر رہی ہیں اور کتی کرسپی اور کتی زبردست جو ہے وہ بنی ہیں اندر سے بھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اس کی فیلنگ کیا زبردست بنی ہے یہ دیکھیں زبردست ماشاءاللہ سے تو اگر جی آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک سبسکرائب کریں اور ضرور اپنے فیملی پرنڈ میں شیئر کریں بنائیں انجوائے کریں آپ بھی بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی کیسی بنیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ